اگر آپ کا ذہن حاضر ہے میں سلام کرتا ہوں ایم آئی ایم کے ذمہ دار اسد الدین اویسی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں وارس پتھان کو جس بندے نے رات میں جیسی خبر سنی دور کے گیا سلمان حضری سے ملقات کی اور فرمایا مفتی صاحب تنہا نہیں ہو اسد الدین اویسی آپ کے ساتھ ہے اکبر الدین آپ کے ساتھ ہے وارس پتھان آپ کے ساتھ ہے میں ان لوگوں سے کرتا ہوں جو آج تک کرے ہیں نہیں ایم آئی ایم بی دین ہے ارے بی دین والے رسول اللہ کی ناموس پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں بی دین والے جن کو آپ کر رہے ہو ایمان کے سودا کر لیا غیروں کے ساتھ شرم کرے شرم اسد الدین اویسی ایک عاشق رسول کا نام ہے ایک مرد قلندر کا نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اگر کوئی قائد ہے قائدہ ہندوستان میں بھی کوئی ہے تو وہ اسد الدین اویسی ہے ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہے میں اپنی رائے قائم کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا جب سب خاموش تھے تو وہی سب سے پہلے بولا جو ہندوستان میں ہر مسئلے میں سب سے پہلے بولتا آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلائیں آج بھی ہم گونگے اور بہرے بنے رہیں گے آج ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کون اپنا ہے کون بے گانا ہے دراصل بات یہ ہے ایم ایم کے لیے یہ جو نعرہ دیا نا یہ بی ٹیم ہے یہ نعرہ بھی دشمنوں نے دیا ہے مسلمانوں کو کیوں کہ اگر بی ٹیم نہیں کہیں گے تو لوگ ان کے افتریب ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو بتا دو نہیں یہ بی ٹیم ہے یہ تمہاری نہیں ہماری ہے ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر مجھے ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس واقعے پر اویسی صاحب نے زبان نہ کھولی ہو وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیا میڈ میں پل پھار دی ہو وہ تنہا بندہ ہے جس نے جنید اور ناصر کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے تبریز انساری کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے اخلاق کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے پہیو خان کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے حافظ جنید کی بات کھن کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر سی اے اور اینار سی کا پنٹھاڑا ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے نکاح کی بات کھن کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے طلاق کے مسئلے پر کھن کر بات کی ہے اور اس کے باوجود افسوس صد افسوس کہ ہماری قوم کے بہت سارے انتھے لوگ آج اس بندے کو کہتے ہیں بیٹی ہیں غور کرو جنہا پڑھو انہوں نے جو کیاپن سوپا ہے پڑھو ذرا کھول کر پڑھو اس کو کھول کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی میں نے یہاں پر یہ جملہ کہنے کی نوبتی سے لیے آئی ہماری آنکھیں ترز گئی تھیں ہماری آنکھیں ترز گئی تھیں چار سے پانچ دن میں یہ دیکھنے کے لیے کو ہندوستان سے کوئی تو اٹھے کسی کا گھائیتن کو آئے کوئی تو احتجاج کرے کوئی تو اس عاشق کے لیے کھڑا ہو لیکن چاروں طرف سے ہمیں مایوس ہی ہو رہی تھی وہیں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا وارث پتھان صاحب کا میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو کہ جس نے جا کے کہا تھا آپ تنہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی کوشش مفتی صاحب کو وہاں سے رہا کرانے میں ہو سکتی تھی وہ ساری کوششیں وکیلوں کے ذریعے کرائیں ایسا نہیں کہ تنہا بیٹھ گئے خاموشی سے بیٹھ گئے دشمن یہ سمجھ رہے تھے یہ تنہا ہے مگر ہمارے اپنوں نے جا کے بتا دیا یہ تنہا نہیں ہے خاندان کا ہوتا خاندان کی بات کر کے اگر گرفتار کیا جاتا تو ساتھ خاندان ہوتا اور یہ تو پوری کائنات کی جان کی بات کر کے آیا ہے اس لیے پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تمام عاشق اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ش volunteer ڈروڈ کے پورا там مانتان کھڑے ہو ellos گروں IEL مانتار ی